اسلام علیکم آج اسی چاندے ساں کے گل کر یہ اپنی تبدیلی سرکار دے ہوتے اور اس دے بنائے ہوئے اخلاقیات دے اصولہ دے ہوتے آج ساری قوم دیکھ چکی ہے اور کوئی تھوڑا عرصہ بھی نہیں ہویا کوئی تقریباً تھائی سال تو پہنے تین سال تو ساڑھے سامنے تبدیلی سرکار دی تمام ترجیحات نے جڑیاں انہا دیاں کاوشہ نے جس انداز نال انہا نے ملک نوچلان دی کوشش کیتی ہے جس طریقے نال انہا نے الزام تراشیدی سیاست کیتی ہے جس طرح سیاست دے اندروں انہا نے رواداری برداشت اور انہا چیزیں دا خاتمہ کیتا ہے جس طریقے نال انہا گالم گلوچ دی جڑی سیاست دے انہوں پروان چڑھایا ہے نمی نسل دے اخلاقیات نو بہتر بنان لی کیونکہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی حکومت جڑی ہے او اپنی عوام لی نمونہ ان دیئے اور لوگ اپنی عوام دے اپنے لیڈر دے اپنے وزیر اعظم دے ایٹیٹیوڈ نو بہتر انہیں حرکات و سکنات نو بہتر انہوں اپنا رول موڈل سمجھ دے ہویا انہوں فالو کر دیئے اور ساڑی حکومت نے پچھلے دھائی پونے تن سال دے اندر اخلاقیات دا جس طرح جنازہ کڑے ہے میں سمجھنا اس طرح انہوں نے معاشیت داوی نہیں انہوں نے انسانی حقوق داوی نہیں انہوں نے جمہوری حقوق داوی نہیں کڑے ہوئے گا جس طریقے نال انہوں نے اس ملک دے اندر اخلاقیات دیا دھجیاں اڑائیاں نے اے اویرنیس جیڑی شہید ظلفکار لی بھٹوں نے دیتی سی او ایک اویرنیس سی اپنے لیڈر تو اپنی قیادت تو او کارکنہ نو پچھن دائے حق دین دے سن دیتا سی کہ کی ہو رہے ہیں اس ارڈی ملک دے اندر اس ارڈی معاشیت نال کی ہو رہے ہیں اس ارڈی جمہوری حقوق دا کی بن رہے ہیں اس ارڈی انسانی حقوق دا کی بن رہے ہیں انہوں نے ایک زبان دیتی ایک آواز دیتی لیکن جس نو تبدیلی سرکار نے آکے کیا جنو عمران خان صاحب نے آکے کیا کہ میں نمہ پاکستان بناواں گا میں دو نئی ایک پاکستان بناواں گا ان دے اندر عمران خان صاحب نے ایک گالم گلوچ نو لوگاں دی کردار کشی نو لوگاں دی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس سمجھ دے سن کہ میں لوگاں نو ایک حق دیتا ہے اور آج تو اسی ویکھ رہے ہو کہ تو آڈے سامنے ہے جس طرح کروگے اسے طرح ہی تو آنو بھرنامی پہے گا اسی نون لیگ نو بھی ایک حق دیسان کہ سیاست کرو ذاتیات جڑی ہے اور نہ کرو لیکن شاید اس وقت دی حکومت نو اور اس وقت دی پیپلز پارٹی دی مخالف قوتہ نو اے نظر آندا سی کہ آنا لے وقت دے پیپلز پارٹی ہی جواب دے ہے اور پیپلز پارٹی ہی جڑی ہے انتقام دا نشانہ بنے گی باقی جماعتہ یا ساڑی باری نہیں آنی لیکن آج اوہی نال نے اور پیپلز پارٹی دے موقف نال اتفاق بھی کر دینے اور اپنے اس وقت دے کیتے ہویا تے معذرت خانہ رویہ بھی رکھ دینے اے ہی آجیسی پی ٹی آئی نو تحریک انصاف نو عمران خان صاحب نو انہ دی جڑی ٹیم ہے انہوں آجیسی آکھ رہے ہیں کہ اے کل نو تو اڈے سامنے میں اے چیز آنیاں نے اور تو انہوں لے آنا لے وہ ہمیشہ ٹیشو پیپر دی طرح یوز کر کے سوٹ دین دینے وہ کدی بھی کسے نو اپنی لائیبلیٹی نہیں بنان دے وہ کسے نو بھی نال کیری نہیں کر دے تو اڈے کول تاریخ گواہ ہے کدی کنونشن لیگ کدی کاف لیگ کدی پی ٹی آئے کدی اس سارا وقت دے نال نال ارتقا ہے اور ارتقا دا عمل جڑا ہے جاری ریند ہے آج تو اڈے سامنے ایک نوہ سکینڈل جڑا آیا ہے کہ شہزاد اکبر جڑا اتصاب الرحمن بنے ہوئے ہیں دور حاضر دا اور جس انداز نہ لو ٹی وی اٹھے بے کے اور ٹی وی تے گلہ کر کے اور لوگاں دے کردار کشی کر کے اور لوگاں دے لوگاں دوں چھوٹے پروپوگنڈے دی بنیاد دے گنے گار ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہیں اندہ ہے اس طرح ایک وقت سی جدو اتصاب الرحمن بھی اس سارا کچھ کردہ سی اور جدو سی او ڈی سائن ہویا تو اتصاب الرحمن نے بھی معذرت کی تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی اندہ تے معذرت کی تھی کہ واقعی ساڑے کو لو ماضی دے ویچ وہ غلطیاں ہوئی ہیں انہیں آج وہی شہزاد اکبر ہے اس دا سکینڈل جیڑا ہے اس سامنے آ رہے ہیں کہ انہیں اس براؤڈ شیٹ تو کمیشن طلب کیتی ہے اور جن دیتے ہیں انہوں نے انہوں شٹ اپ کال بھی دیتی ہے اور انہوں کہہ کہ اے اوہ ممالک نہیں نے جتے تسی اپنی مرضی دے ججاں کو لو ٹیلی فون کر کے فیصلے کرواؤ تے اے تھے خبردار اگر اس قسم دی کوئی حرکت ہوئی اور جان لگیاں جتے انہوں نے دیو میٹنگ پلیس سی اے تھے انہیں اپنی کافی چاہے دا بیل بھی خود دیتا اور انہوں شٹ اپ کال دے کے چلا گیا تے میں شہزاد اکبر صاحب نو کماں گا کہ شہزاد صاحب اے ایس ارتقاء دے عمل دے ویچ رکاوٹ نہیں بڑھنا ایس ارتقاء نو جاری رہنا چاہی دے اور تو آڈے جائے جیڑے سیلیکٹڈ نے کٹ پتلی نے انہا اپنے وقت دے نال نال آنڈیاں بھی رہنا ہے اور وقت دے نال نال انہا نے اپنی بانسری بجا کے جانا بھی ہے تو انہوں آج بھی میں اگر لاکھ رہاں کہ ایس ملک دے اندر اتصاب ہونا چاہید ہے انتقام نہیں ہونا چاہید اتصاب دی راہ ویچ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اتصاب سخت تو سخت ہونا چاہید ہے چائے پیبلز پارٹی دے کیادت ہوئے چائے نون لیگ دی کیادت ہوئے چائے پی ٹی آئی دی کیادت ہوئے جائے جے یو ایف ای دی کیادت ہوئے جے یو آئے ایف دی کیادت ہوئے سب دا اتصاب ہونا چاہید ہے اور اتصاب ہونا چاہید ہے جیڑا لوگا نو نظر آرہے ہوئے کہ اتصاب ہو رہے ہیں انتقام دی سیاست ایس ملک دے ویچ زیادہ دیر نہیں چل سکتی اور بد اخلاقی دیڑی ہے دو جہد اور بڑیاں شہادتان اور بڑیاں قربانیاں تو بعد حاصل کیتا گیا اور پھر اندے تشخص نو برقرار رکھن لی ساڑھی پاک فوج دے جوانا نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اندی سرحدن دے دفاع لی اس دے دہشتگردی دے خلاف کافی قربانیاں نے انہا قربانیاں نو بھی رائے گانی کرنا اور ایتھے انہا جمہوری کارکنہ دیاں اور جمہوری قربانیاں نو میں سلام پیش کرنا جنہا نے اس بے آئین زمین نو آئین دیتا جنہا نے اس خطے دی دے امن نو برقرار رکھن لی طاقت دا جڑا توازن قائم کیتا اب میں انہا جمہوری قوتانوں سلام پیش کرنا جنہا کیاتا نوی شادتان قبول کیتیا جنہا کارکنہ نوی شادتان قبول کیتیا اور اسی اے تمام تر قربانیاں جڑیاں ہے نے اے اسی کسے ہوئی سیلیکٹڈ کٹ پتلی کسے ہوئی لیائے ہوئے نو کسے ہوئی نامزد کردانو اسی ایجازت نہیں دے سکدے کہ اندھے اخلاقیات دیاں دھجیاں اڑان اندھے اخلاقیات نو برباد کرن اسی آج ہوئی اپنی نوجوان نسل نو میں کہو آنگا کہ ساڑی قیادت جڑی ہے ان نوجوان ہے اور پڑی لکھی قیادت ہے اور قیادت چاندی ہے کہ نوجوان اس جمہوری عمل دا حصہ بنن اور جمہوری عمل دے زریعے نوجوان نسل جڑی اے ساڑی او پارلیمنٹ چاوے اور پارلیمنٹ دے وچ آ کے وہ اپنا فعل کردار ادا کرن چاوے اور پارلی منٹ کے پارلیمنٹ دے وچہ اپنا پارلی منٹ